پچھلے ہفتے لانچ ہوئے چین کے سب سے بڑے روکیٹ کے افریش ہند مہاساگر میں جا کر گرے دھرتی کے وائی منڈل میں پرویش کرنے کے بعد یہ ملوہ ہند مہاساگر میں جا گرہ حالانکہ وائی منڈل میں پرویش کرتے ہی ملبے کے بڑے حصے کو نشٹ کر دیا گیا تھا بتا دیں کہ پہلے ہی چین کے ودیش منترالے نے جانکاری دے دی تھی کی روکیٹ کے افریشوں کو دھرتی کے وائی منڈل میں پرویش کرتے ہی دوبارہ جلا دیا جائے گا اور اس سے نقصان ہونے کا انمان کم ہوگا شکروار شام کو امریکہ میں کیے گئے ایک ٹویٹ کے مادہم سے ایروسپیس کارپوریشن نے جانکاری دی کی سینٹر فور آبٹل رینٹری اینڈے پریس ساڈیج دوارہ لونگ مارچ فائیو بھی روکیٹ بوڈی کے پناہ پرویش کے لیے کے لیے کی گئی بھوشیوانی کے مطابق یہ مل بر اویوار شام کو چار بجے کے آس پاس دھرتی کے وائی منڈل میں پرویش کرے گا لونگ مارچ فائیو بھی جس میں ایک مکھی منچ اور چار بوسٹر شامل تھے اسے 29 اپریل کو معنی رہتیا نے موڈیول کے ساتھ چین کے ہنان دویب سے ہٹا دیا گیا تھا روکیٹو کا لونگ مارچ فائیو پریوار چین کی نکٹ عوضی کی انترکش مہتوکاکشاہوں کا آبھن انگ رہا ہے پچھلے ہفتے لونچ کیا گیا لونگ مارچ فائیو پچھلے ہفتے لونگ